اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو خیر مغدم ہے آپ کا فیدہ نامے میں بحر العلوم علیم ربانی فازل اکمل حضرت علامہ مولانا مفی عبدالعالیم اسی سکندر پوری رحم اللہ علی دنیا تصوف کے ایک نمائندہ اور جگمگاتہ ستارہ ہیں آپ کا نام نام اسم ایرامی شاہ عبدالعالیم لحب آسی سکندر پور علاقے کی وجہ سے سکندر پوری کہلائے آپ کے والد کا نام شیخ قمبر حسین مفتی احسان علی علی رحمت رزوان آپ کے نانا تھے حضرت شاہ عبدالعالیم آسی سکندر پوری حضرت شیخ مظفر بلقی علی رحمت رزوان کی اولاد میں سے تھے حضرت شیخ مظفر بلقی ملک کے تاریخ کے سلطنت پر عقلی میں معاریفتِ الہیہ کے بادشاہ حضرت مخدوم شرف الدین ملیری قدب سلسل رہو کے کمنستان کی بہار تھے بحق میں پیرو مشید حدر تشریف لے گئے وہیں تین رمضان مبارک سات سو اٹھائنسی میں وفات پائی حضرت شاہ عبدالعالیم آسی سکندر پوری علی رحمت رزوان کی ولادت باسعادت ہنی شابان المکرم بارہ سو پچاس ہجری مطابق ماہ دشمبر اٹھائہ سو چونتیس حیثوی کو سنگندر پور میں پیدائی کتب پہنے نانا سے پڑھنے کے بعد خانقہ رشیدیا جونپور حاضر ہوئے اور حضرت شاہ غلام مہین الدین خودوسی سے رہو سے میر خودمی تک پڑا حاجی امام بخش جونپوری علم توفی بارہ سو ستتر ہجری نے اپنی آمدنی سے دار آنا وقف کر کے حضرت حنفیہ کی بنیاد ڈالی اور حضرت علامہ عبدالحلیم فرنگی محلی کو گلا کر چدر مدرس مقرر کیا حضرت شاہ عبدالعالیم آسی سکندر پوری علی رحمت رزوان حضرت مولانا سے پڑھنے لگے پڑھنے میں بہت حنت فرماتے رات گلر جاتی اگر خبر نہ ہوتی ایک صفحے سے زیادہ کسی کتاب کو سبقہ نہیں پڑھا مولانا عبدالحلیم فرماتے اس کتاب ختم ہو گئی ہے اب دوشروں کو پڑھاؤ مولانا عبدالحلیم کے جانے کے بعد ان کی جگہ پر مولانا مفتی محمد یوسف رنگی محلی آئے آپ حدایہ لے کر ان کی حلمت میں حاضر ہوئے مفتی صاحب نے فرمایا فقیر کا چمچے بازغہ کے بعد اداعہ پڑھانے کا معمول ہے حضرت آسی نے ارز کیا تین سطروں کا مطالعہ کر کے آیا ہوں میں نے جو باتیں اخص کی ہے اس کو سن لیجئے اور پھر تین گھنٹے تقریر کی مفتی صاحب دم بخود سنتے رہے جب انہوں نے سبق کی تقریر مکمل فرمائی تو مفتی صاحب نے فرمایا صاحب زادے اے آپ کی تعریف مولوی عبدالحلیم سے سن چکا ہوں مجھے اسے شاکرت کی جب تلاش تھی تو کوئی نہ ملا اب بڑا ہو چکا ہوں پڑھانے کے لائق نہیں رہا آپ مطالعہ کر کے کتاب خود ختم کر لیجئے اور دوسروں کو پڑھائیے جہاں شباہ ہو پوچھ لیجئے حضرت شیخ عبدالعلیم آسی علی رحمت رزوان حضرت شیخ قیام الحق حیدری رشیدی سے یہ تو خلافت حاصل تھی شیخ کے وسال کے بعد درگائیں رشیدیہ کے سجادہ نشین ہوئے حضرت شیخ عبدالعلیم آسی سکندر پوری حضرت علامہ مفتی عبدالعلیم آسی سکندر پوری نہایتی ذہین و فتین تھے کسی مضمون اور کتاب کو ایک نظر دیکھتے ہی ذہن میں محفوظ کر لیتے تھے تمام علوم پر یقصہ مہارت حاصل تھی بلخصوص فقہ کے اندر اللہ جل و شانہو نے خاص ملکہ عطا فرمایا تھا کتب فقہ کی مختصر عبارتوں سے کئی مسائل استمداد کر لیتے تھے جنہیں دیکھ کر آپ کے اساتیزہ بھی حیران ہو جاتے تھے آپ پشیدہ قامت اگداز بدن کتابی چہرہ سیاہ آنکھیں گھنی اور گول گاڑی خندہ روح سڈول بدن سراپا حسن و جمال تھے حسن ظاہری کے ساتھ حسن باطنی میں بھی باکمال تھے تمام علوم پر جامعہ غنی کے ساتھ آلہ درجے کے شاعر بھی تھے آسی تخلص فرماتے تھے شاہ غلام افزر الابادی سے تلہ مجھ تھا دیوان حیر المعارف اقائق و معارف کا گنجینہ ہے حضرت آسی مہر زخار ہونے کے باوچو طریقے سے خاص شگف رکھتے تھے یہی وجہ ہے کہ آپ سفر و حضر میں پشید گرامی کی خدمت میں حاضر رہتے علم کے ساتھ معارفت عبادت و ریاضت اور تقویٰ و صداقت غریب پروری ہمدردی و غم کو ساری خدمت قلق وغیرہ جیسی آلہ صفات سے متصف تھے قدام زریعہ معاشر کے لئے طبعات کی درس و تدریس فی سبیل اللہ کرتے تھے آخری عمر میں طبیعت ناساسکار رہنے لگی بلاخر صرف چائے نوش فرماتے تھے اس کے علاوہ کوئی اور غزہ نہ تھی انیسی سال عمر میں تین جماعت الاخرہ تیرہ سو پینٹیس ہجری مطابق بنیسو اکتر اسوی کو آپ کا وصال ہوا مزار مبارک محلہ نور الدین پورا غازی پور انڈیا میں مرزہ خلائق ہے اللہ کی بے شمار رحمتیں آپ پر نازل ہو اور آپ کے توسل سے ہمارے گناہ محفو السلام علیکم موسیقی